موسیقی 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 ایک بقاؤس کو دیکھ لیں کتنی ترقی کر لیں اس نے اور ایک تیرا بیٹا ہے نہ لائے کچھ کرنے کو تیار نہیں آپ چوبیس گھنٹا اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو وہ بچہ ہے ٹائم آئے گا تو اپنے آپ سودر جائے گا چاچی نمستے نمستے بیٹا خوش رہو بیٹا اور کیسے ہو بس چاچا جی یہ کیا لیا ہے بیٹا لو چاچی یہ آپ کے لئے آگیا سالہ پھر آگ لگا ارے اس کے کیا ضرور تھی بیٹا چاچا جی میں آپ کے لئے یہ اس کے کیا ہو سکتا تھی بیٹا وہ پریہ کہا ہے پریہ تو بیٹا کولیز گئی اب تک آئی ہو اچھا میں اس کے لئے بھی لائے ہوں ٹھیک ہے بیٹا کیا بات ہے بیٹا بہت خوش نظر آ رہے ہو وہ چاچی میری سگائی ہو نی ہے نا اوہ تو کہاں سے ہے لڑکی ریشتہ کس نے ننڈا وہ بڑے بھئیاں نے پسند کی ہے نا جو ان کی پسند تو میری پسند ہو دیکھ اسے کہتے ہیں سنسکار ایک ہمارا والا ہے انہا لائے ہمیں سے آوارا گردی کرتا پھرتا ہے چاچی اسے دارت کے لئے یہ لائے ہوں پتہ نہیں اسے پسند آئے گا یا نہیں آئے گا وکاست تم میری پسند تک کبھی نہیں پہنچ سکتے ارے سیدارت کیسا ہے پیٹا جی نمستے پیٹا جی مجھے بھی ایک بڑی کمپنی میں نوکری مل گیا ہے یہ لو میرا پہلا ایڈوانس کا چیک ایک لاکھ روپے ارے واہ بیٹا آج میں بہت خوش ہوں ارے پدلے یہ تیری پہلی کمائی ہے اور یہ پہلی لکشمی ہے تیرے ہاتھ کی اس لئے اس کا حق شانتی کو جاتا ہے تُو اسے اپنی ماں کو دے خوش رہے میرا اچھے مبارک ہو بھائی مجھے بڑی خوش ہوئی یہ تو بس ابھی ایک دیا جلا ہے مجھے تو اس آسمان میں سورج کی طرح چمکنا ہے میں ہمیشہ یہی چاہوں گا کہ تُو سورج کی طرح چمکے اچھا چاچا جی میں چلتا ہوں اور ہاں وکاس آج کے بعد گھر پہ یہ توفے لانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھائی اب یہ صدو صدہ آرد بن کر اپنا گھر چلا سکتا ہے بہت اچھا موسیقی اس کام کے لئے ہم گئے تھے ہو گیا نا پورا اسکیوز می یہ سیٹ میرے لیے ریزرو ہے کیوں تمہارا کا نام لکھا شھ سوری آوری ہم ادھر بیٹھتے ہیں آئی لائک ایک کافی ویل مینرز لگتے ہیں میں یہاں بیٹھ چاہتے ہیں پلی سک بیسے آ بس ڈاغور بیلدرز کا چھوٹا سی امدی چھوٹا سی کام ریالی یا میں چوہان کنسٹرکشن کی مالکی شیتل چوہان بہت اچھے بجتا ہے ہم دونوں ایک این آو پر سوار ہے مجھے پانی میں تیڑنا نہیں ہوا میں اڑنا پسند ہے ٹھو سیڈ اوپن ہے اور بسڈے کے نجدیگ ہے اس کی قیمت جو ہے سرکل ریٹ کے حساب سے دھائی کروڑ روپے رکھی گئی ہے اب اس سے آگے کی بولی شروع کریں تین کروڑ سوہ تین کروڑ ساڑھے تین کروڑ پونے چار کروڑ چار کروڑ چیدہ یہاں جمعین کی بولی لگری ہے کوئی بندہ رنڈی ہو رہا ہے سرپنجی تم صرف بولی لگاؤں باکتی میں دید ہاں بہت شدہ آبے اور ہے کوئی چار کروڑ سے اوپر بولی لگانے والا سوہ چار کروڑ ساڑھے چار کروڑ ساڑھے پانچ کروڑ آوائی اس کی بولی ساڑھے پانچ کروڑوں پر لگی ہے اس سے اوپر کسی کو لگا نہیں ہے تو بتاؤ ساڑھے پانچ کروڑ ایک ساڑھے پانچ کروڑ دو ابھی دیکھلوں کو یہاں رہتا ہے ساڑھے پانچ کروڑ تھی ہاں بھائی سیدھار تبھی جمین تیری ہوئی ساڑھے پانچ کروڑ بول کر ایک کروڑ کا نقصان کیا ناپنا دیکھل اگر میں ساپ کے بل میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا تو اس کے کاٹے کا منتر بھی جانتا ہوں وہ بات ٹھیک ہے اور تو یہ نہیں جانتا کہ اس جمین پر ابھی بھی اسٹے لگا ہوا ہے دیکھل ساید تُو یہ نہیں جانتا اس جمین پر میں نے ہی اسٹے لگوایا ہے اور جو کل تک ہٹ جائے گا اور تُو جانتا ہے اس جمین کی قیمت 11 کروڑ ہے 11 کروڑ اب سوچ میں نے فائدے کا سوڈا کیا یا گھاٹے کا سوڈا کیا اب بیجنس مین ہو گیا ہے تُو خوشی ہوئی بڑا بڑا ہے اچھا لگا کہ تُو آزمان کیوں جائے گو چھوڑا ہے پھون تو کر لوں آپ کا وہ کام بھی ہو گیا ہے مجھے پتا تھا ستھار تم یہ کام بڑی آسانی سے کر لوگے آپ کہتی تینا کہ مجھے ہار پسند نہیں ہے تو سچ مانیے مجھے بھی ہار پسند نہیں ہے کسی بھی قیمت پر لگتا ہے ہم دونوں کی تقدیل بھگوان نے ایک ہی کلم سے لکھی ہے وہ میں نہیں جانتا اوپر والا جانتا ہے نہیں ستھار یہ تو میں بھی جانتی ہوں بڑنا اوپر والا ہمیں ایسے نہ ملا اور نہ اتنے قریب ستھار مجھے ایسا کی لگتا ہے تم یہیں کہیں آس پاس ہو یہ تو آپ کا بہن ہے یہ دلوں کی بات ہے ستھار تم نہیں سمجھے I like you اپنا خیال رکھیں ابھی تمہیں میرے ساتھ بہت دور تک چاہیں تو تو گیا بکاس چھوٹے جی بیا کیا ہو گیا تجھے تک تک کب پلڑ جائے کچھ پتہ نکلتا کول بھئیا کول ویسے بھی آج ستھارت سے ہار کر بڑا مجھائے اور رہی باد کسی سے ہار نہیں کی یہ آپ بھی جانتے ہو کہ میں پوری دنیا کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں چھوٹے میرے بھائی تو یہ بہت بڑی گلتی کر رہا ہے چھوٹے یہ جو ہار ہوتی ہے یہ دیمک کی طرح ہوتی ہے یہ کب چاہ جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا جو یہ میں کہہ رہا ہوں اسے اکیلے میں بیٹھ کر ایک بار تھی ہاتھ سے سوچنا بھائیا ستھارت بھی تو ہمارا بھائی ہے نا آپ کیا جاتے ہو کہ وہ ہمیشہ کچھ کچھ کرنا پڑے گا یہ کیا ہے تمہاری طرح ایک دمدار بائیک تمہارے لیے بولٹ پر اس کی کیا جرورت تھی ستھارت جیت کے ساتھ ساتھ خوشیاں پڑتی رہنے چاہیے تب ہی منزل ملتی ہے جاؤ مزے کرو موج مستی کرو پر ہاں مجھے مت بھول جانا مجھے مت بھول جانا آج 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 دکاس جی آپ یہاں آپ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں یا فر وقت ہمیں ملا رہا ہے یہ تو اوپر والا جانئے کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں شور تینک یو تینک یو جو آپ چاہیں گے کیا بات ہے وکاس جی آجا بڑے خوش نظر آ رہے ہیں بس ایسے ہی چلو وکاس ممی وہاں اکیلی ہوں گی ہاں چلتے ہیں نا بس ایک ہے کولڑنگ اچھا ان سے ملی ہے اسی دل جی ہے اور اسی دل جی یہ ہے رہا نہیں ہائے میں اجنوبیوں سے ہاتھ نہیں ملاتی اب چل رہے ہیں میں اکیلی جاؤں کوئی بات نہیں وکاس جی یہ کولڑنگ ہماری ادھا دار یہ کولڑنگ کودھاری رہی پھر پیئیں گے چلو رانی اس کی اتنی حیمت اس نے میری بیزتی کی شیطل جوہان کی بیزتی کی یہ اس میں اچھا نہیں کیا یہ میں نے سنا ہے وہ جو ہڈی ہمیں راستے میں ملا تھا وہ گاؤں کے بھار رامبیر کے گھیر میں آج کل کشرت کرنے آ رہا ہے تو بھی انیل کیسی بات کرے گا ہے اس کی ایک ایک ہڈی تو کیرتن کرے وہ کیا وہاں کشرت کرے گا تو بھی کچھ بھی کہتا رہے بھئیہ میری باتوں کو آپ ہلکے میں مدلو میں کہہ رہا ہوں یہ بہت اچھا موقع ہے اس ہڈی کو چٹکانے کا اور اس ادھارت کو بھی پتا چلے گا کہ ہم کیا چیز ہیں اچھا ایسی بات ہے تو چل پھر چلو پہلوان صاحب آج بھیجتی بات کرا دے نا اس پہلوان نے اچھا چھوکو جڑ سے اکھار دیا پھر یہ بجن کیا چیز ہے تو جن کیا ہوا تھا آپ کو جب گارہ جان کی لیند دیکھ کے بھاگ کھڑے ہو رہے تھے تجھے کیسے پتا وہ موہیٹ بتا رہا تھا اس کے پیٹ میں بھی درد ہو جا رہا ہے جب تک وہ بات نہ بتا دے کسی کو جب تک چینگ نہ ملتا ہے اور تو کی طرح تو بتاؤ نا ارے اچھ دن تو انہیں دیکھ کے مجھے رچوند آ گیا تھا لیکن اب نہیں آنے کا وہ کیسے کیونکہ میں باڈی سوڈی بنا رہا ہوں ایکسرسائز کر رہا ہوں میں یہاں پر پاور بڑھا رہا ہوں اپنی اگر وہ گیارہ جار کی لیند دوبارہ آ گئی تو ارے آنے دے ان کو دیکھ لوں گا اب یہ ہاتھ اٹھا میں سکے ہاتھ اٹھا میں سکے یہ کہاں گیا پھر یہ ہاتھ کس کا لے میں آگا تیرے سامنے اب دیکھ جی بھر کر بھائی سام کیا کہہ رہا تھا ہٹی پہلوان بھائی سامنے تُو بنے گا ہٹی پہلوان بھائی بھائی کلپی ہو گئی اب دیکھنا کیا کہہ رہا تھا دیکھ لوں گا ہٹی بھائی ہٹی پہلوان ہے یہ چھوڑو نہیں ہوں میں پہلوان ماننا تو ٹھیک سے مارو کیوں پھٹ بول بنا بنا کے مار رہے ہو بھائی سام مجھے مت مارو میں تُو بھائے پہلوان چھوٹا ہوں آیا نوکا بھائی یہ ہٹی پہلوان تو بہت تیز نکلا سالہ پھر ہاتھ سے نکل گا ڈھاکیا کوئی بات نہیں بھائی اب کئی جہاں پڑ لے پڑ گا نا وہیں سالہ کو اتنا کٹوں گا تو یاد رکھے گا بھائی کئی بھائی بھائی ڈھاکیا سامان تو رہے گا آتا ڈھاکیا 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 اگر آج کے بات تم لوگ کی بجے سے میرے کسی بھی کرمچاری کو گھانچ بھی آئی تو یہ بیٹی ڈاگر تمہارا نامو نیسان مٹھا دے گا اوے سن ہم دونوں بھائی بھار کیا گئے تُو نے ہمارے باپ کی ساری جمین دھوکے سے ہڑپ کر لی اب تُو نے ہماری ایک انچ جمین کے بارے میں بھی اگر سوچا نا تو تیری زندگی حرام کر دیا حرام اوے چکر میں نے سنا تمہارا کوئی بھینوین ہے جس نے دوبارہ محنت کر کے یہ ایمپائر کھڑا کیا ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتی نا تو میں تمہیں بھیک مارکنے میں لائک ملیچ کرتا ہیلو ہیلو کارٹ دیا سوال اگر بولتا بھی یہ ارے وہی بیڈی ڈاگر اب اس کی اتنی ہمتھ ہو گئی کہ ہمیں فون در کے دھمکار ہے چلا بھانگے دھٹ پڑا نہیں کہ اگر پر تک رہے اگر کوئی نہ تو چل سالوں پہ لاتو دیئے پر کچھ گڑ بڑ بڑ بہت کر دینا کچھ گڑ بڑ نہیں ہوگی بھائی وہ آئے گی تم سے پچھے گی تو کیا بولوگے بھائی رویل سٹیج بھائی بھوٹ نہیں گے تب مجھے مروا ہوگے کیا یہ بولیو لیسی لیسی ہالو ستھار کیسے ہو میں بڑیا اور گائس تم لوگ کیا لوگیں میں کولڈ رہے مجھے ایک چھنی پانی چاہیے میں سب کو ملا کے لے لوں گا ارے ارے آپ بیٹی ہے نا آپ لوگ جانتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے ستھارت جیسا بھی کوئی مل سکتا ہے جو میری خوشیوں کا دھیان رکھتا ہے اور میری ہر بات سمجھتا ہے یہ آپ نہیں ستھارت مجھے بولنے دو مجھے لگتا ہے کہ اگر ستھارت میرا ساتھ ہے تو میں اپنی ہر منزل کو پا سکتا ہوں بولو ستھارت کیا تم میرا ساتھ دوگے مجھے لگتا ہے میرا بیٹا یہ ہی ہوگا آج آئے گا جلدی آجائے لے آگیا تیرے بیٹا لے آگیا میرا بیٹا نمستے آنٹی جی نمستے بیٹا نمستے آنکل جی نمستے بیٹا پریہ پریہ کورشی لے کیا بیٹا تو یہ شرم ہے تھوڑی بہت یا نہیں لڑکی پہلی بار گھر پہ آئی ہے اور تیو پی کے آیا سرم نہیں آتی ارے وہ کوئی بات نہیں آنکل پارٹی میں تھوڑا سا زیادہ ہو گیا مجھے رکھو بیٹا بیٹا جائے لے کیا بیٹا یہ ہمارا گھر یوں کھانا ارے کوئی بات نہیں آنکل گھر تو گھر ہوتا ہے اچھا گھر ہے آپ کا سیتل جی آپ سے مل کر بہت اچھا لگا ارے آنکل جی شیتل جی نہیں آپ مجھے بیٹی بول سکتے چائے ہینک یو سو مچ لا بیٹا چینی ٹھیک ہے تھوڑی اسی زیادہ لگتا ہے آپ لوگ زیادہ پیتے وہ بھئیا زیادہ پیتے نا چینی اچھا آنکل میں چلتی ہوں مجھے لیٹ بھی ہو رہا ہے اچھا ناستے 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 لڑکی بڑی سندھے رہے اسے ہی بھابی بنا لے چو پر کہاں وہ اور کہاں ہم ارے بیٹا وہ چوہان بیلڈر کی مالی ہے کیوں میری بھائیہ کسی سے کم ہے ستھار تو تم ہی نہیں تمہارے گھر والے بھی بہت اچھے سنسکاری ہیں اور ایسے ہی گھر میں تمہارے جیسا پھول کل سکتا تھانکس مہم پتہ نہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اگر تم مل گئے تو سب مل گئے تم جیسے ساتھ نسیب والوں کو ہی ملتے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے اپنے دل کی بات تم سے کہہ دینی چاہیے کہیں دیر نہ ہو جائے مجھے بھی کچھ کہنا ہے مہم نہیں نہیں پہلے تم میری سنو میں یہ بات کہنے کے لئے پاگل ہوئے چاہ رہی ہوں تم میری ہوں اور میری ہی رہو جلدی بولو میں بھی بے قرار ہوں سننے کے لئے سدھارت سدھارت مجھے پیار ہو گیا ہے مجھے نہیں پتا تھا یہ پیار مجھے پاگل کر دے گا سدھارت صرف تم ہی میری پیار کی کشتی کو کنارے لگا سکتے ہو سدھارت اگر میں کچھ مانگو تو تم منا نہیں کرو بلکل نہیں نہیں تو میں جی نہیں پاؤں گی سدھارت سدھارت میں کیسے کہوں مجھے 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 وکاس سے پیار ہو گیا ہے پتا نہیں کب کب مجھے اس سے پیار ہو گیا میں جب بھی اسے دیکھتی ہوں ایک عجیب سی پیلین آتی ہے تم میری مدد کرو گے تم مجھے وکاس بلا دو نہ میں بلا کیسے اس کی سگائی توڑوا کے مجھے پتا ہے سدھار تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو اور مجھے پتا ہے یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو سدھار اس کے بدلے میں تمہیں اتنی دولت دوں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے میں اپنے پوری چیک پت سائن کر کے تمہیں دے دوں گا پھر بھڑتے رہنا پہلے سلدگی بس تم مجھے وکاس دلوا دو پلیز موسیقی تُو تے تار تے بھی ماندی منتو تُو تے تار تے بھی ماندی منتو انہیں بھی میری ناہ سنی انہیں بھی میری ناہ سنی جب جانا اور اکی گلیا تھا کیوں من بکاوے تھی میرے تے کو دور ایک پل رہنا پاوے تھی کہتا ریا میں یقین کر تُو کہتا ریا میں یقین کر تُو انہیں بھی میری ناہ سنی انہیں بھی میری ناہ سنی جھوٹے تھے تیرے سارے وادے جھوٹے تیری قسمیں جن رسما پہ گرب کرا تھا جھوٹے تیری رسمایں ناہیں بھی میری ناہ سنی انہیں بھی میری ناہ سنی آنکھیں کے انمول یا سکا کوئے مول نہیں ہس ہس کے بتڑا ہے تھی اچھ موہوں میں بول نہیں سنو دلون تے دھوکھا کر کیوں سنو دلون تے دھوکھا کر کیوں تُو بڑھن کے مٹھی مار گئی تُو بڑھن کے مٹھی مار گئی اے بھگوال تُو نے میری کونسی گلتی کی سجا تھی میری کیا خطا تھی اے بھگوال اے اوپر وادے تیلے سارے خام دکھا کے توڑ دیئے ہاں دولت کی چھتھی مجھے تو کونسی گلتی تھی میری بھگوال سب روٹ گئے میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے میں نے اپنی مینس سے دولت کمانی چاہی لیکن مجھے دنیا والوں نے دولت کا بھوکھا سمجھا مجھے سے لگتا ہے مجھے کوئی نہیں سمجھتا میرا باپ نہیں سمجھتا اور تو اور بھگوال تو بھی نہیں سمجھتا مجھے میری چیزیت کی خراب ہے میں کیا بہتا ہوں میں بے گار انسان ہوں اس دنیا میں مجھے کوئی پیار کرنے کا اکڑی ہے کسی سے بھی بھگوال کیا میرے پاس دل نہیں ہے میں انسان نہیں ہوں تو ٹھیک ہے بھگوال اس دنیا کو اگر میری پیار نہیں ہے تو مجھے بھی کسی کی پیار نہیں ہے اب میں دکھاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اگر دولت آباد کر سکتی ہے نا تو برباد بھی کر سکتی ہے یہ میں دکھاؤں گا ہیلو 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 آپ رانی بول رہی ہیں یا ہیلو 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 تھا کون وہ ارے یار یہ مینجر صاحب کہاں رہ گیا ارے مینجر صاحب کہاں رہ گیا آپ آپ جانتے تو ہیں آج چھوٹے گنگ سرے منی ہے اوہ اوکی اوکی چلیئے وہ کام بھی ضروری ہے چلیئے آپ مہا کام سمالی ہے میں ہاں دیکھتا ہوں اوکی بیشت اپلا ارے مجھے وہ آ گیا ہاں مالک وہاں کام سمال رہا مالوم نہیں چل تو جا پہلا کھانا دیکھ ٹھیک گا مالک چل شاہباز ارے چاچی نمسٹے چاچی نمسٹے خوش راو خوش راو بیٹا بیشت بیشت liے چی جہے خوش راو بیٹا چلی چلی دی zaten نمستہ چاہی جی شکریہ بیٹا موسیقا 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 دیکاس آدھا گھنٹا ہو گیا آخر تم کس کا انتظار کر رہے ہو ہاں بیٹا کس کا انتظار ہے وہ چچا جی لو آگے جس کا انتظار تھا آپ ہی کنتی جار تھا اور بھی کوئی آنا ہے کیا یلو وکاس میں تمہارے لئے انگوٹھی لے آئی ہوں کافی اچھی ہے تو میڈم انگوٹھی لے کر آئی ہے اور وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ رانی تمہارے لئے بھی لائی ہوں میں انگوٹھی یلو میں خوب سمجھتی ہوں کہیں پڑ نگاہیں اور کہیں پڑ نشانہ چپ کرو رانی کیا بولے جا رہے ہو آپ کوڑڈاون بیٹا مہورت کا سمیں نکلا جا رہا ہے چلو رسم پوری کرتے ہیں ہاں چھوٹے صحیح تو کہہ رہی ہیں جلدی کر شیطل شیطل کیا بہت شیطل شیطل بہیا آپ جارے ڈوکٹر کو بلا کے لاؤ چلو ممی دیکھتے ہیں اس کا ڈراما شیطل جی شیطل جی کیا ہو گیا شیطل جی شیطل جی بہیا پلیز ڈوکٹر کو فون کرو نا ہاں کر دیا بس ڈوکٹر پوچھنے والے شیطل جی ارے اسے ڈوکٹر دیکھ لیں گے آپ تو چلو امھوٹھی کی رسم پوری کرنی ہے کمال کر رہی ہو رانی شیطل جی کی یہ حرات ہو رہی ہے اور آپ کو امھوٹھی کی پڑھ رہی ہے تم چل رہے ہو یا نہیں شیطل جی مجھے تُم دونوں کی پیار کے بارے میں سب کچھ پتا ہے شیطل جی شیطل جی آپ ٹھیک ہو ہاں ہاں پہنے سے تو تھوڑا ٹھیک ہو گیا ٹھیک کیسے نہیں ہوگی ٹھیک کیسے نہیں ہوگی آشک کی بہو کا سہارا جو مل گیا تھا رانی یہ کیا کہہ رہی ہے تم تم کیا سوچتے ہو کہ مجھے کچھ نہیں پتا مجھے تم دونوں کی پیار کے بارے میں سب کچھ پتا ہے رانی وکاس تمہارا ہی ہے میں تو یہاں سے وکاس کی خوشی کے لیے ہی آئی تھی تو لے اس کی خوشی کے لیے انگوٹھی بھی پہن لے چلو ممی ہمیں نہیں کرنی شادی ممی انہیں سمجھے گیا نا دیکھئے جو فیصل اور رانی نے کر لیا وہ اٹل ہے ایسا نکھ ہے دیکھئے زندگی مجھے جینی ہے ممی کو نہیں میں جانتی ہوں ان جیسے گھٹیاں لڑکی ہوگی نہ جانے کتنے لڑکوں کی زندگی برباد کی ہوگی بکاس مجھے لگتا ہے مجھے چلنا چلے نئی 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 تُو کیوں جائے گی تُو تو اپنے عاشق کے ساتھ موج مستی کر نا یہی تو کام ہے تیرا رانی اب تم زیادہ بول رہی ہو سچ بات بول دی تو کڑوی لگی نا چپ کر رانی چپ کیا میں تو جائی رہی ہوں اچھا ہوا میں یا فسنے سے بچ گئی چلو ممی بکاس یہ سب میری وجہ سے ہوا نا ماں میں یہاں آتی اور نہ یہ سب ہوتا تم نے مجھے بلائیا ہی کیوں ہاں ہاں ج Привет ٹھے جائی نو تو بتا آج یہ پارٹی کس خوشی میں ہے آرے یار مجھے اس سیتل نے نوکری دیئے یار سدھارت نوکری ہو تو تیرے جیسی بھائی چھوکری ہو تو سیتل جیسی جو کام بھی دیتی ہے اور دام بھی چوبے سالو اور کچھ نہیں دیتی آرے آج نہیں تو کل گاڑی انجن سے جڑ جائے گی اور کب تک اکیلی کھڑی رہ ہوگی مجھے پتا تھا تو یہیں ملے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور کیسے ہو تم سب سیتدو کی فوج کر رہی ہے آرے یار سیتدو مجھے سیتل جی سے ملنا ہے تو مل لو میں کیا منے کر رہا ہوں میں جانتا ہوں سیتدو تو سیتل کو اچھی طرح جانتا ہے یار اس کے ساتھ گھر میں نے کل بہت برا ہوا مجھے اس سے ماں بھی مانگنی ہے تو اس میں میں کیا کروں اپنے بھائی کی مدد ٹھیک ہے چل کل ملواتا ہوں میں ابھی بھائی کے ساتھ جا رہا ہوں تمہارا دل بہت بڑا ہے وکاس کہ تم مجھ سے ملنے آئے شیتل جی میں بہت شرمندہ ہوں ہو سکے تو مجھے مااف کر دینا کس بات کے لئے وہی جو کل پارٹی میں رانی نے آپ کے ساتھ کیا کم آن وکاس جو ہو گیا اسے چھوڑو جو باس ہے اس کے بارے میں سکھو ارے صدار بھائی جنا پیار سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کوئی بات نہیں صدارت ہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صدارت کیا ہوا کچھ نہیں مجھے لگتا ہے گاڑی گرم ہوگی میں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے چلو شیدر جی اتنے گاڑے ٹھیک کریں اتنے ہم کھیتوں میں گھوم کر آ جاتے ہیں جو کل میں نے جب میں نہیں کھڑ دی تھے اس کو دکھا دیتا ہوں ہاں ٹھیک ہے اتنے وہ دیکھ لیتے ہیں اوکے ستھار تھوڑا زلدی کرنا جب ہو جائے تو مجھے کال کر دے میں زیادہ نکاز کے ساتھ کھیتوں دکھ جاری آج تیرا وہ خال کرو آنا تو بہت پستا آئے گا موسیقی 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 ویکاس اب بایا اوٹ پار کے نیچے ای اٹھاو اچھامیہ پوی بہت زیادہ بولتی ہے نا اے وہی رک جاؤ خبردار اکھان کی سی نے ایک قدم بھی آگیا بڑایا تو بھیجا کھول دوں گی تم ساپ کا بکاس بکاس کیا ہوا بکاس کون تی وہ شیطر کون تی وہ مجھے نہیں پتا